تقریباً دو مہین ہیں کہ قریب قریب لاک ڈاؤن کا عرصہ گزر چکا ہے اور لاک ڈاؤن کے حساب سے تو ہم اکثر آپ سے باتیں کرتے رہے ہیں لیکن جو حکمرانوں کی صورتحال ہے پوری دنیا کے حکمرانوں کی صورتحال ہے بہت غیر سنجیدہ نظر آتی ہے اس طریقے سے لاک ڈاؤن کے جو کوئی فوائد ہیں وہ تو حکمرانوں کو مل رہے ہیں لیکن عام آدمی اس وبائی معرض سے کافی متاثر ہو رہا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بہت حجیران ہو چکی ہے تو یہ کلیک ٹاپک آئید میں سپیشلی دو چیزوں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو مائدہ کراچی ہے اور دوسرا شیملا مائدہ ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کے لیبر پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ یہ شاید شیملا مائدے کے بعد دو ملکوں کے درمیان پروکسی ہو گئی ہے دو ملکوں کے درمیان ان کے بائیڈیٹرل ایشو بن گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشویریوں کو آج کی دور کے حساب سے پانچ اگست کے بعد نرندر موڈی کے اقدامات کے بعد لائن آف کنٹرول میں گولہ باری کے بعد ہمارے لیے جو میرا خواہل میں جو ضرورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان دو مائدات کے خلاف ایک گومنٹ بنانی چاہیے مائدہ کراچی کی منسوقی کے حوالے سے اور دوسرا شیملا مائدہ ہے اس کی منسوقی کے حوالے سے ہم نیشنالی انٹرنیشنالی دنیا بیر میں جہاں بھی کشویری موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک تحریک بنائیں ایک مومنٹ بنائیں بلخصوص پریشرائز کریں اپنے جو آزاد کشویر کے نام نیاز آزاد کشویر کے حکمران ہیں کہ وہ یہ اسمبلی کی اندر کرادات لائیں اور ایک ایسی کرادات جس میں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ فورٹی نائن کے حالات کی ہم اس پیرائے میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن آج کے دور میں مائدے کراچی کو منصوب کرنے کی بات کریں ایک قراردات کے ذریعے سے شیبلا مائدے کو منصوب کرنے کی بات کریں اور پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک قراردات جو ہے وہ بے دیں کہ ہم ان مائدات کی مابند نہیں ہیں ہم ان مائدات کی منصوبی کی بات کرتے ہیں تاکہ کشویری اپنی تحریک کو نئے انداز سے اپنے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھ سکیں ورنہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج روز جو جو گولہ باری ہو رہی ہے جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہوگا کوئی تدارک نہیں ہوگا ہم لائن آف کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم اس کے خاتمے کے لیے جدوجہیت کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مائدات ہیں جن میں ہم شامل نہیں ہیں ان مائدات کی وجہ سے ہم اس پر جھکڑے ہوئے ہیں لہٰذا ان کی منصوبی کے لیے تحریک چلائیں میں باعث پیپل نیشنل آئلائنس کے بھی آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں سکتی جنرل کے طور پہ بھی تمام پی این اے کے دوستوں سے کہ وہ اس میں اپنا رول آدھا کریں بہت شکریہ